بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تطلی کی آپ بیتی ویڈیو کے اچھے ریزلٹ کے لیے ویڈیو کو فل اسکرین کا لیجئے میں ننی سے ایک تطلی ہوں میں خوشی بہار امن کی علامت ہوں بہار کی سجدج میں میرا خاص سیسا ہے میری خوبصورتی ہر آنکھ کو بھاتی ہے سب مجھے پیار کرتے ہیں بچے تو میرے دیوانے ہوتے ہیں میرے ذکر کے بغیر بہار کا تذکرہ پورا نہیں ہوتا جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں یہ سبزے یہ پھولوں بھری کے آریاں یہ پنچی یہ اڑتی ہوئی تطلیاں جہاں میں خود ننی سی ہوں وہاں میری عمر بھی مختصر سی ہوتی ہے اب میں اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوں میں جاہوں گی کہ میں آپ کو اپنی عبیتی سناوں جب میں نے آنکھ کھولی تو جمن میں بہار کی آمد آمد تھی پھول کل رہے تھے ہوا معترتی دختوں پر شباب تھا میرا ننہ ساں موہ ہے وہ بڑے بڑے پنک ہیں دو بڑے بڑے پنک ہیں ان پنکھوں پر قدرت نے عجیب میناکاری کی ہوئی ہے میرے پروں پر کون سا رنگ ہوگا جو جلوہگر نہیں پھر یہ پر رنگوں کا ایسا حسین امتزاج ہے کہ دیکھنے والا جھوم اٹھے میرے پر حائد ملائم اور نازک ہیں نازک ایسے کہ زور سے پکڑو تو مسل جائیں میں گویا ایک چلتا پھرتا جیتا جاگتا پھول ہوں اور پھول بھی سترنگیا مجھے پھولوں سے بڑا پیار ہے ماری زندگی کا مہور ہی پھول ہیں پھول ہم پر اور ہم پھولوں پر فدا رہتے ہیں میرے ماں باپ اور بہن بھائی بھی ہیں ہم سب پھولوں کے عشق میں اپنی اپنی راہ اختیار کر چکے ہیں شاید اب ہم باہم کبھی نہ مل سکیں ابھی کل کی بات ہے کہ میں ایک باغ میں اڑ رہی تھی یہاں کئی طرح کے پھول کھلے ہوئے تھے کچھ بچے باغ میں آگئے مجھے دیکھ کر وہ میرے پیچھے پڑ گئے میں اڑ کر جہاں بھی جاتی وہ دوڑتے وہاں آموجود ہوتے میں سمجھ رہی تھی کہ یہ میرے ساتھ کھیل رہے ہیں میں بھی ان کے ساتھ کچھ معنوس ہو گئی وہ میرے پیچھے دوڑتے تو میں آگے آگے اڑنے لگی ایک جگہ میں تک کر بیٹھی تو میرے قریب آ گئے ان میں سے ایک بچے نے مجھے پکڑنا چاہا میں فوراں وہاں سے اڑ کر دور جا بیٹھی آپ جانتے ہیں کہ ہم کوئی لمبی اڑان تو نہیں سکتی اور نہ ہی ہماری رفتار بہت زیادہ ہے اس لئے وہ بچے میرے پیچھے ہی پڑے رہے میں اڑ اڑ کر تک گئی جہاں بیٹھتی وہ مجھ پر آج بٹھتے مجھے تو یوں لگنے لگا جیسے مجھے پکڑ کر ہی دم لیں گے قریب تھا کہ وہ بچے مجھے پکڑ لیتے ان کی ماں نے انہیں واپس بھلا لیا ایک شاعر کا کہنا ہے کہ تتلیاں پکڑنے میں دور تک نکل جانا کتنا اچھا لگتا ہے پھولوں جیسے بچوں کو وہ واپس گئے تو میری جان میں جان آئی میں تھکھار کر ایک پھول پر جا بیٹھی تھوڑا سا سستانے کے بعد میں نے آنکھیں کھولیں تو کیا دیکھتی ہوں کہ باغ میں ہر طرف تتلیاں اڑ رہی ہیں یعنی میں باغ میں تنہا نہیں تھی میرا چہرہ کھل اٹھا اور میں خوشی ہو کر اپنی ہی ہمجولیوں کے ساتھ اٹکیلیاں کرنے لگی شام تک ہم باغ میں اڑتی موج مناتی رہی پھر میں ایک پھول کی آگوش میں سو گئی صبح اٹھی تو بہار اپنے پورے شباہ پر تھی ہمارا پھولوں کے ساتھ خاص تعلق ہے جیسے پھولوں کی عمر مختصر ہوتی ہے ویسے ہی ہماری عمر بھی بڑی مختصر ہوتی ہے آپ نے میر کا مشہور شیر تو سنا ہوگا کہا میں نے کتنا ہے گلکہ سبات کلی نے شیر سن کر تبسم کیا میری دعا ہے کہ ہم رہے نہ رہے بہار جو ہی قائم رہے چمن میں پھول کھلے رہے اور امن و سکون کا دور دورہ رہے اور اب میں اپنی عمر کے آخیر عصے میں ہوں مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے عرفان فانی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ